السلام علیکم اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو اللہ کی لانت کا ذکر آیا ہو اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو یا اللہ اپنی نظر نظرِ رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آجاتی ہے وارننگ آجاتی ہے لانت کی بات آجاتی ہے اس گناہ کے ساتھ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کا ہے کبیرہ گناہ کی معافی کے لئے جو کنڈیشن ہیں وہ خالص توبہ ہے توبتن نسوحہ ہے یعنی جب بھی آپ کو یاد آئیں ان گناہوں کو لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ ماف کر دیں گے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے یقین خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر عامال کو نہیں چوننا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغر اس پر امید رکھتے ہوئے توقع رکھتے ہوئے اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے عامال کیلئے آگے بڑھنا چاہیے یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبت و نسوحہ کریں اور آگے اس طریقے کو گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبت و نسوہا کریں تیروں کبیرہ گناہ خلاقیت کے باب میں الجعوریو بد اخلاقی بد اخلاقی آدمی جنت میں نہیں جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں بد اخلاقیوں میں آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جھگڑا لو اور بد اخلاق آدمی جنت میں نہیں جائیں گے اخلاق جس کے پاس نہیں ہے بد اخلاق زبان سے گالی دینے والا اری تری بات کرنے والا چھوٹے بڑوں کا جو سو لحاظ نہیں رکھنے والا بد اخلاقی چھوٹے بڑوں کا لحاظ نہیں رکھنے والے یہ جو بد اخلاق لوگ ہوں گے یہ جنت میں نہیں جائیں گے کب تک جب تک کہ اپنی بد اخلاقی کی سزا جہنم میں چکر نہ چلے جائیں اگر اللہ کی رحمت ہو تو وہ بھی بچا لیے جائیں گے یہ حضرت دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سب سے عالی اخلاق والے مجھے برے اخلاق سے بچا لینا برے عمال سے بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے جبکہ آپ کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق کی حییس پوزیشن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے باوجود آپ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے برے اخلاق سے بچا لیجئے فورٹینت کبیرہ گناہ پڑھنے سے بیلے اخلاقیات میں بات واضح ہو جائے کہ بری بات کرنا یا جو سو آپ کے پاس جو سو لوگوں سے بات کرنے کا تریخہ نہیں ہے کھانا کھانے کا تریخہ برابر سے نہیں ہے یہ اخلاق ہے یہ بد اخلاقی ہے جھوٹے ہاتھ کو بھڑے کچھ لگے یہ ہے تو ہتیلی میں پکڑ کے آپ پیجئے یہ اخلاق ہے اللہ کے قریب لیکن بائیں ہاتھ سے پیرنا پورا صاف ہو یا دودھ کا دھلیوہ ہو تب بھی بد اخلاقی چھوتی ہو تو بد اخلاقی کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کی تمام سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پیرنے پہنے چلنے پھرنے سے متعلق ہے وہ اخلاق ہے اس لئے کہ اللہ نے کہا آپ کے کھانے پھرنے چلنے پھرنے سونے گفتگو کرنے کے سارے انداز ہائیس لیول کے دیسے لئے آپ کو سب سے اچھے اخلاق والا کہا گیا اب ہم اخلاق یہ سمجھ رہیں لیفٹ ہینڈ سے صاف ہے میاں اس سے پانی پھرنے جھوٹا ہے کیسی بد اخلاقی کر رہے ہیں یہ آپ کی بد اخلاقی ہے دین کی نہیں دین میں جو اخلاق ہے وہ اخلاق ہے جو آپ کے قریب اخلاق ہے وہ اخلاق نہیں ہو سکتے ہاں آپ کے قریب جو اخلاق ہے وہ دین سے میچ ہو رہے ہیں الگ بات ہے لیکن آپ کے سارے اخلاق کو آپ دین سے میچ کر لینا آپ کے اخلاق کو دین پہ تولنے مت جائیے دین سے آپ چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں وہ دیکھو آپ سے دین چل رہا نہیں چل رہا وہ نہیں دیکھ سکتے